بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑا کر کے اور وہ ویرل کر دی اب کہانی کچھ یوں ہے کہ جو سلیم صاحب ہیں ڈی ایس پی ریٹائیڈ ستر سال ان کی عمر ہیں ان کے بیٹے جو ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کوئی دشمنی ہوگی ان کی قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے اب جس وقت وہ قتل ہوتا ہے تو ان کے بیٹے وہاں موجود ہی نہیں ہے وہ کہیں اور موجود ہیں ویڈیو جو سی سی ٹی وی کیمرے کی ہے وہ آتی ہے اور اس میں پولیس انہیں بے گناہ کر دیتی ہے کہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کھڑے ہو کے ہوای فائرنگ کرتے ہیں اب اس پہ ہوا یہ کہ کل سیشن کورٹ میں پیشی تھی ان کی اور پولیس نے کیونکہ انہیں بے گناہ ڈکلیئر کر دیا تھا تو انہوں نے اپنی بیلیں ویڈراغ کر لی اب جیسے یہ باپ بیٹا دالت سے باہر نکلے کمرے سے وہ جو مدعی تھے اس مقدمے کے قتل کے انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا وہاں ہاتھا پائی ہوئی اور پھر ہوا یہ کہ جو پولیس والوں نے پکڑ لیا ڈی ایس پی اور ان کے بیٹے کو ان باقیوں کو نہیں پکڑا انہوں نے لڑائی میں اور ان کو لا کے انہوں نے حولات تھانہ میں بند کر دیا اور ایک مقدمہ درج کر دیا ان پہ جی پانچ سو چھے اور تین سو ناسی کا کتنا مزیقہ خیز مقدمہ آپ دیکھیں کہ پانچ سو چھے کا مقدمہ اگر آپ نے درج کرانا ہو تو اس کے لیے آپ کو منتیں کرنی پڑتی ہیں پولیس والوں کی ایک پوری ایس او پی ہے جس پہ وہ چلا جاتا ہے درخواست پہ انکوئری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو اجازت دی جاتی ہے ایس پی یا ڈی ایس پی اب تو ایس پی یا ڈی پی اجازت دیتا ہے پانچ سو چھے کا وہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور ساتھ میں دس ہزار کا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے چوری کر لیا اب چوری جو تین سو ناسی ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ تعریف پڑھیں تازی رات پاکستان میں تو وہ چوری کا جرم ہوتا ہے جی اگر کوئی بندہ موجود نہیں ہے اس کی خیر موجودگی میں کوئی چیز اٹھا لی جائے تو وہ تین سو ناسی ہے اب لڑائی میں تین سو ن عمل کر لیا مدائیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو قتل کے تھے تو پھر جب بہت زیادہ قب پڑی تو اس میں کچھ سینئرز نے جو ڈی ایس پی ہیں انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے ایسے چھو کو برا بھلا بھی کہا اور ساتھ میں ان ڈی ایس پی صاحب کو حبلات سے باہر نکلوایا اور ساتھ ہی انہیں کہا گیا کہ جی آپ کا پرچہ خارج ہو رہا ہے لیکن وہ پرچہ خارج نہیں ہوا بلکہ کیا یہ گیا کہ ان کا کراس ورشن لکھتے ڈی ایس پی کو تو چھوڑ دیا گیا اب ان کے جو بیٹے قتل میں بے گناہ اور اس مقدمے بھی بے گناہ اس میں جھوٹا مقدمہ ان کو انہوں نے بھی بھی آہ تھانے پہ بٹھایا ہوا ہے کہ جی ہم بعد میں ان کو چھوڑیں گے ابھی یہ تھانے پہ بیٹھیں تو کتنی شرم کی بات ہے ناظرین کے لی ایک ریٹائرڈ پولیس افیسر کو ان کا اپنا ہی کولیگ حبلات میں بند کر کے اور پھر اس سے بڑی بیسے شرم بات ہی ہے کہ آپ اس کی تصویریں بنا رہے ہیں آپ اس کو اس کی وہ بنا کے حبلات کی تصویریں اور آپ وائر کر رہے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے اور جب یہی یہ بڑے بڑے افسران اور ان پہ جب اپنا وقت آتا ہے کہ حکمران ان کے کانڈ کھینکتا ہے تو پھر ان کی طبیعت بڑی فٹ ہوتی ہے اور آج ایک ریٹائرڈ جو ڈی ایس پی ہے جس کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے اس کو انہوں نے پکڑا اور ظلیل کیا حبلات میں بند کیا اور پھر بے گناہ سب سے بڑی بات اگر یہ گناہ گار تھا تو آپ اس کو فانسی پہ لٹکا دیتے ہیں لیکن وہ گناہ گار نہیں تھا وہ بے گنا گناہ تھا اگر گناہ گار تھا تو پھر آپ نے اسے چھوڑا کیوں اور اگر وہ بے گناہ تھا تو اسے آپ نے حبلات تھانہ میں بند کیوں کیا میرا سوال ہے آئی جی صاحب سے میرا سوال ہے اپنے تمام ناظرین سے کہ اس طرح کی حرکتیں عام لوگوں کے ساتھ اگر ایک ڈی ایس پی ریٹائرڈ کے ساتھ پولیس والے یہ کر سکتے ہیں تو ایک عام آدمی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور میں آپ سے عرض کروں گا خدارہ 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 اب اس کو بند کر دیں اب وہ دور نہیں رہ یا سوشل میڈیا کا دور ہے اب وہ حرکتیں آپ نہیں کر سکتے جو آپ انیسو نوے میں یا انیسو اسے میں کیا کرتے تھے میری گزارش ہے اپنے تمام ریٹائرڈ پولیس افسران سے کو اس ویڈیو کو وائرل کریں اور اس اتجاج میں بھرپور حصہ لیں جب تک اس انسپیکٹر کے خلاف پرچہ نہیں دیا جاتا اور اس کو سیسپینٹ نہیں کیا جاتا بہت بہت شکریہ